تحریک انصاف کے خلاف نمنوع فنڈنگ ثابت ہو گئی الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا امریکہ اور اسٹریلیا یو اے سے عطیات لیے گئے پی ٹی آئی نے 34 خیر ملکوں سے فنڈز لیے صرف 8 اکاؤنٹ تسلیم کیے 13 اکاؤنٹ سلطانے میں ناکام رہی پی ٹی آئی کو عبراج کرپ سمیت خیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ محصول ہوئی امران خان نے الیکشن کمیشن میں غلط ڈکلیریشن جمع کروایا چیف الیکشن کمیشن کے سربراہی میں تین رکنی بیچ کا متفقہ فیصلہ الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کو اکاؤنٹ چھپانے پر شوکاس روٹیز چاری امران خان کا امانداری اور حبل وطنی قبط آج اوندے مو گر گیا مریم نواز کا ٹوئٹ لکھا فتنہ خان واحد سیاستدان ہے جو بے ایک وقت جھوٹا کرپ منی لانڈر اور بیرونی قوتوں کے ایمہ پر کام کرنے والا ثابت ہوا ہے پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ کہتے ہیں امران خان صادق اور امین نہیں بلکہ بددیانت اور جھوٹا ثابت ہوا ہے محکمہ خورا کی آٹا مہنگا کرنے کی تجریز دس کلو آٹے کا تھیلہ سات سو روپے بیس کلو کا تھیلہ چودہ سو روپے کرنے کی سفارش محکمہ خورا کے مطابق گندوں پر سبسڑی قومی خزانے پر بوچ ہے گندوں تین ہزار تیس روپے مند تک پہنچ چکی پنجاب سات سو عرب کے کرس تلے دک چکا ہے ہونڈا اور یامہا کے بعد چینی کمپنیوں نے بھی موٹر سائیکل اور گاڑیاں مہنگی کر دیں چینی ساختہ موٹر سائیکل پانس سے بیس ہزار روپے تک مہنگے لوڈر رکشا کے قیمت میں پندرہ سے تیس ہزار روپے کا بڑا اضافہ جنگن کمپنی نے اپنی گاڑیوں کے دام چار سے چودہ لاکھ روپے تک بڑھا دیے انکم ٹیکس میں اضافہ نامنظور ٹرانسپورٹرز کی پییا جام ہرطال لاری ایڈا سے دیگر شہروں کو جانے والی گاڑیاں بند سرکاری بسڑوں پر بھی ٹرانسپورٹ دستیاب نہیں کمیشل گاڑیوں کے مالکان بھی ہم آواز ڈینگی کے حملے جاری لاہور میں مزید پانچ نئے کیس ریپورٹ ہوئے شہر کے ایک ہزار ساسو اکھتر مقامات سے ڈینگی لاروہ بھی ملا بلدیا واسا پی ایچ اے سالیڈ ویسٹ منیشمنٹ کے ناقص کار کردگی مچھر کی افزائش کی بڑی وجہ بارشوں کے بعد نکاسی اب یقینی نہ ہونے سے مشکلات کا سامن مونسون کا چوتھا سپیل پندرہ اگست تک وقفے وقفے سے بارشوں کی پیش کوئی دریائے راوی میں ممکنہ سیلاب کی بھی خطرات افسران صرف خطو کتابر تک محدود دریاء کنارے آباد خانہ بدوشوں کو محفوظ مقام پر منتقل نہیں کیا جا سکا شہر میں زیر زمین مزید چار وارٹر ٹینک بنانے کا فیصلہ تاجپورا گلبرک نیستر ٹاؤن سمیت دیگر نشیبی علاقوں کی نشان دہی وزیرعالہ پنجاب پرویز علاہی نے ایمڈی واسا کو ٹاسک سونک دیا تقوینا لاغت تیار کرنے کی ہدایت دی گرمی کی شدت میں اضافہ لوڈ شیڈنگ پھر سے بڑھنے لگی لیسکو کا شارٹ پال تین سو میگا وٹ ہو گیا شہر میں چار گھنٹے تک بجلی بن مضافاتی علاقوں میں چھے سے آٹھ گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن اتھارٹی لاہور کی نا اہلی ایک ہزار اصی انصاف سکولوں کے لیے فرنڈ جاری نہ ہوئے شام کی شفٹ میں پڑھنے والے بچوں کو کتابیں نہ ملی اسازہ کو بھی مشکلات کا سامنا حکومت سے کتابوں کے ساتھ تین محقی تنخوابی آدار کرنے کا مطالبہ کر دیا پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام آبادی کے تناسب سے فنڈ بڑھانے کی استدعہ رما سال پچھپن ارب روپے فنڈ ملا بجٹ کی کمی کے بعد متعدد سکیمیں ادھوری رہ جائیں گی پی این ڈی افسران کی وزیراعلا پنجاب کو بریفنگ شعبہ صحت کی بہتری خصرد خانے کی نظر ترک تامن ماہرین کی مدد پھر مواطن پی ٹی آئی نے دو ہزار اٹھارہ میں ترک تامن کا معاہدہ ختم کیا حمزہ شہباز نے آ کر بہار کر دیا پنجاب میں اقتدار بدلتے ہی تامن پھر تاتل کا شکار ترک ماہرین نے ڈاکٹرس نرسز کو جدید تربیت دینا تھی لیسکو نے غریبوں پر زندگی تنگ کر دی فیکٹی مزور کو سات لاکھ بل بیش دیا چھبیس ہزار تنخواہ ہے اتنا بھی کہاں سے ادا کرو کہنا کہ سجاد کی موڈلٹون کا چہری میں دوہائی انصاف ناملنے پر خودسوزی کی دھمکی تھی شوکت آٹوز ٹیمپل روڈ کے خلاف تین لاکھ پچانمے ہزار حرجانے کا دعویٰ دائر سیالکورٹ کے خضر زلکر نین نے دعویٰ دائر کیا بتایا شوکت آٹوز نے ڈیزل انجن فٹ کروایا وارنٹی کے باوجود خرابی پر تبدیل نہیں کیا گیا ساری فضالت نے شوکت آٹوز کو گیارہ اگست کو طلب کر لیا نئے وزیر آلہ کا حلف کبینہ تشکیل نہ پاسکی کبینہ کے عراقین پر مشاورت جاری کبینہ کے عراقین کے نام فائنل ہو چکے ایک دو روز میں کبینہ کے ناموں کا اعلان ہو جائے گا حکومتی ذرائع کا دعویٰ محرم الحرام میں فول پروف سیکیورٹی سیول سیکریٹیریٹ میں کنٹرول روم قائم حکمہ داخلہ جلوسوں کی لائف مونیٹرنگ کرے گا لاہور سمیت پنجاب ہر کی اضلاح پر نظر رکھی جائے گی پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں بھی سیکیورٹی سرویلینس چھے سو پچاس کیمرو سے مکمل نگرانی کی جارہی ہے گوبر سے گیس بنانے کا منصوبہ لاہور میں پہلا بائیو پلانٹ لگے گا محکمہ طوالہ گجر کالونی میں پلانٹ لگے گا تنصیب کے لیے زلین فضامیہ سے نو سی طلب بائیو گیس پلانٹ کے لیے ریونیو ریکارڈ نظری نقشہ بھی تیار کیا جا چکا ہے گورنر پنجاب بلکو رحمان سے آسٹریل بھی ہائی کمیشنر نیل ہاکنز کی ملاقات تعلیم تجارت اور محولیہ سمی دو طرف آمور پر تبادلہ خیال کیا گیا گیا گورنر پنجاب کی آسٹریلین ہائی کمیشنر سے ویزے کا حصول مزید آسان بنانے پر بات چیت کی گئی کمیشنر لاہور محمد عثمان کا تبادلہ وفاق نے خدمات مانگ لی کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کو فوری وفاق کو ریپورٹ کرنے کا حقوق پنجاب سرمایہ کاری بورٹ کے تحت ایوان سنت و تجارت میں اجلاس سیکرٹری سنت ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے صدارت کی پاکستان میں سرمایہ کاری سے مطالق مشاورت حاری ستیق محمد علیمیہ سوہل قادری بھی شریک تھے آئی جی پنجاب کا پولیس لائنس قلعہ گجر سنگھ کا دورہ فیصل چاہکار کی یادگار شہدہ پر حاضری سی سی پی او گولا محمود ڈوگر ڈی آئی انویسٹیگیشن کامران عادل اور سی ٹی او منتظر مہتی کی انتظامی امور پر بریفنگ پچیس ایڈیشنل سیشن جزیز کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ ڈائریکٹر پرگرام اکیڈمک چوتری محمد صدیق نے قیادت کی سربراہ شعبہ چیپ شہری ڈاکٹر فریحہ تارک سے ملاقات شرکہ کو بعد از مرگ موائنر پر بریفنگ پوسٹ مارٹم سمی دیگر امور سے آگاہ کیا گیا سرویسیز ہسپتال میں ہیپٹائٹس سے آگاہی کے لیے وارک پرنسپل پروفیسر فاروق افضل نے قیادت کی وائس پرنسپل طیبہ وسیم ایمیس ڈاکٹر احتشام الحق پروفیسر آسف گل سمی ڈاکٹرس اور نرسیز پیرامیٹکل سٹاف کی شرکت گلاب دیوی ہسپتال میں آئیشہ صدیق میں موریل ٹرسٹ وارڈ کا افتاح میٹرنٹی وارڈ پچھتر بستر پر مشتمل ہے سی او کیکس آئل آریف بٹ آسف بٹ کی شرکت ڈاکٹر آمیر قاسم آباسی زبیر خان زفر اللہ فرحان تنویر سمیت دیگر شخصیات موجود تھی مجرم کو سزا دی جاتی ہے شوکاس نوٹیس نہیں فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کے ساتھ ریایت برتی گئی امیر تحریق لبیگ پاکستان حافظ ساد حسین ریزوی کی سبزہ زار میں میڈیا ٹاپ مزار بی بی پاک دامن پر عقیدت مندوں کی حاضری منتیں مرادیں مانی جا رہی ہیں مزار کا تعمیراتی کام جاری ہے مزار کو محرم الحرام کے باعث شو میں آشور تک کھولا گیا ہے سپورٹس بورڈ پنجاب کے تحت اکیڈمی کا افتتاہ سپورٹس اصداللہ فیلز تاریخ قریشی نے افتتاہ کیا پوچھ یاسر اقبال کھلاڑیوں کو تربیت دیں گے اکیڈمی میں دس سے سولہ سال تک کے بچوں کو تربیت دی جائے گی جشنی آزادی کی تیاریاں شروع عرائشی سامان بیچنے والی دکانوں پر رش بڑھنے لگا گلی مخلوں میں بھی سٹال سجنے لگے قومی پچترما یومی آزادی ملی جوشو جذبے سے منائی گی قومی کیکٹ ٹیم کا دورہ نیدر لینڈ کے لیے کل اعلان متوقع خوشتیل شاہ اور شان مسود کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے فاسٹ باولر شاہین شاہ اففیدی اور حسن علی کو آرام دینے کی تجویز قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ 6 اگست سے کزافی سٹیڈیم لگے گا